ہر پہلو اور ہر زاویے سے کامل و اکمل انقلاب دنیا میں ایک ہی بار برپا ہوا ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں برپا ہوا ہے دار ارکم میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور فتح مکہ کے موقع پر اس کی کامیابی و کامرانی اور تکمیل کا اعلان کیا گیا اسی انقلاب کی بدولت فکر و نظر کو نئی جہتیں نصیب ہوئیں مستقبل کو اپنی صورت دری کے لیے نئے خطوط فرہم ہوئے اور عالم انسانی پر نئے جہانوں کے اثرار منکشف ہوئے آج کی ہر نئی احجاد اور نئے اجتحاد کا دروازہ اسی انقلاب نے کھولا اور سوسائٹی کے سیاسی اور فکری ارتقاء کا پہلا زینہ اسی انقلاب نے مہیجہ کیا آج بھی جب کبھی انقلابی تحریک اٹھے گی تو اسے اپنے سامنے اسی مادل کو رکھنا ہوگا اور ٹھیک انہیں مراحل سے گزرنا پڑے گا جن سے وہ کامل و اکمل انقلاب چودہ سو سال پہلے گزرا ہے انقلاب جس قدر ایک ہمگیر عمل ہے اس کی مخالفت اور مضاہمت بھی اتنے ہی سنگین اور شدید ہوتی ہے اس لیے کہ انقلاب اوپر سے لے کر نیچے تک ایسی تبدیلیاں لاتا ہے کہ ایک بار تو سوسائٹی کی ہر چول اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے اور اس کا ڈھانچا پوری طرح بکھر جاتا ہے لیکن یہ حل چل بلاخر استحکام لاتی ہے اور یہ بکھرنا آئندہ کی پائیداری اور استواری کے لیے ہوتا ہے عام لوگ انقلاب کے اثرات و سمراد دیکھتے ہیں لیکن ان کے نظروں سے وہ سارے مراحل اوجل ہوتے ہیں جن سے گزر کر انقلاب برپا ہوتا ہے انقلاب نہ کبھی پھولوں کی کیاریوں سے گزر کر آتا ہے اور نہ مخالفین اسے دیوار کے سائے میں بیٹھ کر دم لینے کا موقع دیتے ہیں یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجے ایک آگ کا دریا ہے اور دوب کے جانا ہے